امید آپ سب کیاریت سے ہوں گے چیک کریں میری ڈکس جو ہے میں میری فیملی آ کر آوازیں دے رہی ہیں صبح صبح میں اپنی چھڑی جگہ میں پہنچ چکے ہیں اور ہماری ڈکس آ کریں ہمارے سامنے آ کر آوازیں بگرہ بہت زور سے دے رہی ہیں اور جلدی جلدی اپنے خرگوش کھولتے ہیں اس کے بعد باقی بگرہ پرندے بگرہ کھولیں گے مجھے کل سے لگ رہا ہے کہ میری خرگوش آنا انہوں نے کل سے بچے دیئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ سامنے آپ کو شاید نظر آئے سامنے انہوں نے سراخ کیا ہوئے تو وہ آج بچ ہمارا جو گولڈن بف ہے وہ بہت زیادہ گسے میں ہے وہ چوزوں کو پکڑ رہا ہے خرگوشوں کو پکڑ رہا ہے چکوروں کو مار رہا ہے پتہ نہیں اس طرح کیوں کر رہا ہے تو ہماری جو بکھیں بگرہ وہ دیکھیں کہ چوزوں کے گھر میں جا کر کھا رہی ہیں تو ہمارا یہ چوزہ جو ہے وہ کل لنگڑا کر چل رہا تھا مطلب اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا شکر الحمدلیلہ آج یہ چلنے کے قابل ہو چکا ہے اور تھوڑا بہت چل لیتا ہے انشاءاللہ کل تک یہ پورا ریکوور ہو جائے گا ہمارے جو کبوتر ہیں وہ ماشاءاللہ سے باجرہ کھا رہے ہیں اور پل سپیڈ سے کھا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہاں پر ہمارے کوکٹیل آرام سے بیٹھے یہاں پر ابھی نیچے سے چیزیں جو ہے وہ سوکی بھی نہیں ہے تو بارش پڑھنی پھر سے سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہمارے خرگوش جو ہے وہ چار پائی کے نیچے آپ کو گاز کھا رہے نظر آ رہے ہوں گے میں سمجھتا تھا درخت کی حالت صرف خرگوش خراب کرتے ہیں یہاں پر ہماری مورنی جو ہے وہ ہمارے پودے کو بہت زیادہ خراب کر رہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے پتے وغیرہ سارے توڑ کر رہی ہے اور ہماری بطخیں جو ہے وہ ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ خود بخود ہی نکل آئیں گے اور ہمارے خرگوش یا کھانے کی تلاش میں بیٹھے ہوئی ہیں کہ جلدی جلدی کھانا ہے اور ہمیں دیا جائیں تو یہ دیر تک لڑکے کا بیجیں گے اور سبزیں بغیرہ جتنی بھی آتی ہیں وہ مگویں گے اور ان کے سامنے رکھیں گے میں سمجھتا تھا درخت کی حالت صرف خرگوش خراب کرتے ہیں آپ کے ہماری مورنی جو ہے وہ ہمارے پودے کو بہت زیادہ خراب کر رہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں سے پتے وغیرہ سارے توڑ کر کھا رہی ہے اور نیچے سے کھالی کر دیا وہ اوپر سے جمپ مار مار کے توڑ رہی ہے اور ہماری بطخیں جو ہے وہ ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ خود بخود ہی نکل آئیں گے اور ہمارے خرگوش یا وہ کھانے کی تلاش میں بیٹھے ہوئی ہیں کہ جلدی جلدی کھانا اور ہمیں دیا جائیں لڑکے کا بیجیں گے اور سبزیں بغیرہ جتنی بھی آتی ہیں وہ مگویں گے اور ان کے سامنے رکھیں گے ہماری جو ڈپس ہے وہ ماشاءاللہ کے چیک کریں یہاں پہ گھومڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اور آبازیں نکالتی ہیں جب کوئی اور آتا ہے تو یہاں پہ ہماری جو کیا نام ہے چوزے بغیرہ وہ گھومڑے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو یہ چوزہ ہے جس کو کل سے ہمارے جو کل کتا لے کے آئے تھے اس نے ڈیمیج کر دیا تھا پھر ہم نے کتے کو گھسے میں آکے بھگا دیا تھا کہ نہیں بس ہم نے اب کتا نہیں رکھنا ہماری بدخہ ہی آنکھی شہر ہے وہ ہی بلی کو نہیں آنے دیں گی پھر میں نے کوشش کی کہ اپنے جتنے بھی پرندے ان کو کھول کر رکھو شام تک پھر میں نے کھول کر رکھے لیکن شکر الحمدللہ کوئی بلی بگا رہا نہیں آئی ہماری ڈکس جو ہے وہ بلی سے بچا کر رکھیں گے ہمارے پرندوں کو اتنا مجھے بھی پتا ہے تو باقی ہمارے جو جتنے بھی کبوتر ہیں وہ یہاں پر بیٹھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو ہے وہ باجرہ نیچے ڈال دیا ہے تو ہمارے کبوتر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے آتا ہے یہ بچہ یہاں پر آکے بیٹھ چکے میں اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر یہ میں سے پکڑا نہیں جا رہا ماشاء اللہ سے ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ کچھ کتنے مسہوم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پرندوں کے لیے بنا رہے ہیں سبزی تو میں جلدی جلدی کٹ لیتا ہوں میں نے آدھی کٹ لیا آدھی رہ گیا آدھی وہ بھی کٹ لیتا ہوں سبزی بگرہ اپنے پرندوں کو ڈال دی ہے تو ماشاء اللہ سے ہماری ڈکس بگرہ ساری کھا رہی ہیں اور ہمارے خرگو جو ہیں وہ ابھی چار پائی کے نیچے ہی بیٹھے گھاس بگرہ کھا رہے ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں لگی کہ سبزی بگرہ آگئی ہے اور ہماری ڈکس تو بہت سپیڈ سے ماشاء اللہ سے آدھی انہوں نے ختم بھی کر دی اب بہت سپیڈ سے کھا رہی ہیں اور لڑ بھی رہی ہیں اور کھا بھی رہی ہیں اور ہماری مورنی ایک ٹیمارٹر اٹھا کر وہ اس سائیڈ پہ لے گئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو وہ الگ سے کھا رہی ہے اپنے کبوتر اور چوٹے چوزے چکورے اور بف جو ہے وہ بند کر دیا کیونکہ ان کو باجرہ بگرہ ڈالنا تھا باقی خرگوش پتھیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہماری کھلی رہیں گی اور مورنی بھی وہ دیکھیں کہ چار پائی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو یہ کھلی رہیں گی یہ رات کو دیکھیں گے رات کو بند کرنے ہوئی تو کر دیں گے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ہمارے خرگوش بگرہ بھی نہیں بند کرنے ہم نے کیونکہ وہ بھی گھومتے رہیں کیونکہ سبزی وغیرہ پڑی ہے وہ بھی کھا لیں گے اور آرام سکون سے یہاں پر گھوم لیں گے رات کو ان کو بند کر دیں گے آج کبھ لوگ یہی تک تھا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت ہمارا چھوٹا سا چینل چھوٹا جنگل کو سبسکرائب بھی کر دی دیئے گا اور بیل نوٹفیکشن بھی دبا دی دیئے گا تاکہ آپ کو نیو نیو اپ ڈیٹس ملتے نہیں ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ